اپنے حسن کو ترو تازہ رکھنے کے لیے اور اپنی شخصیت کو مسہور کن بنانے کے لیے خواتین کیا نہیں کرتی ہیں سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ خاتون سونے کا پانی پیتی ہیں جہاں ان کے پانی میں سونے کا برادہ یعنی کہ گولڈ ڈرسٹ شامل رہتا ہے اور وہ اسے گھوٹ گھوٹ پیتی ہیں تاکہ ان کی شخصیت کی سہرنگیزی برقرار رہے اور وہ دیکھنے میں ہمیشہ لوگوں کو اپنی عمر سے کم لگیں وہ بیوٹی ویڈ برین کہلاتی ہیں ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور وہ ہے نیتا امبانی ان کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں پانی پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس میں جو اس پانی کی بوتل کا تذکرہ کیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس میں ایک بہترین گاڑی خریدی جا سکتی ہے اور اس پانی پیتی ہوئی خاتون کی تصویر بوتل سمیت جو وائرل ہوئی ہے اس میں خواتین کے اندر حیجان پیدا کر دیا ہے اور دیکھو اسے ذرا اپنی جوانی کو تا قیامت سلامت رکھنے کے لیے کیسا مہنگا پانی پیتی ہے ریپورٹ یہ ملی کہ نیتا امبانی کی جانب سے مبینہ طور پر استعمال کیے جانے والے پانی میں سونے کے ذرات شامل ہیں جو جلد کی خوبصورتی کے لیے موثر ہوتے ہیں ویسے بھی عام لوگوں کے لیے بھی دنیا بھر میں گولڈ فیشیل گولڈ کریم وغیرہ دستیاب ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنے اتنے کیرٹ گولڈ شامل ہے اور یہ جلد کے لیے اسکن کے لیے چہرے کی جلد کے لیے بہترین ہوتے ہیں اور خواتین گولڈ فیشیل کے لیے جایا ہی کرتی ہیں یہ تو دنیا کے کڑورپتی شخص کی اہلیہ ہیں تو ان کا حق ہے بجائیے کہ گولڈ فیشیل کرانے کے وہ سونے کو ہی گھول گئے پانی میں پی جائیں کہ وہ سونے کا برادہ بنا کر سونے کا ڈسٹ بنا کر اور اسے پانی میں ملا کے پی جائیں کیونکہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے لیے یہ ممکن ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو پانی کی بوتل ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور دنیا کی سب سے مہنگی بوتل ہے وہ جس میں چوبیس کیرٹ سونا استعمال کیا جاتا ہے اس بوتل میں فیجی اور فرانس کے قدرتی چشموں اور آئس لینڈ کے گلیشیر کا پانی موجود ہے جس میں تیس کیرٹ سونے کا دھول شامل ہے یعنی کہ گولڈ ڈسٹ شامل کیا گیا ہے اور بھارتی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ نیتا امبانی تقریباً پچاس لاکھ روپے کی مالیت کا سب سے مہنگا پانی ایکوا ڈیکٹس ٹالو پانی کے بوتل کا بھی ایک بلکل اچھو تھا اور الگ تھلگ ڈیزائن ہے اور اس کا جو بوتل کا ڈیزائنر ہے اس کا نام ہے فرنینڈو الٹا میرانو اس نے یہ پانی کی بوتل کو تیار کیا ہے اب اس کی جو خوج لگائے جا رہی ہے یہ جو خبر میں دکھایا گیا ہے یہ سب سچ ہے اب یہ جو اتنے قیمتی پانی کے بوتل کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں سونے کی دھول شامل ہے تو اس کی تحقیق جب کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ خام خام میں تہلکہ مچایا گیا ہے اس تصویر کی اس خبر کی حقیقت یہ ہے کہ جس سونے کی بوتل میں پانی پینے کی تصویر ہے دراصل اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہے اور یہ ساری جو خبر ہے وہ انڈین میڈیا کے تھروہ آئی ہے وائرل تصویر میں نیتا امبانی کو جس سونے کی بوتل میں پانی پیتا دکھایا گیا ہے وہ دراصل جالی ہے وہ تصویر ان کی ہاتھ میں بنائی گئی ہے وہ بوتل ان کو پکڑائی گئی ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں پلاسٹک کی بوتل ہے وہی جو ہم سب استعمال کرتے ہیں موکیش امبانی کی اہلیا نیتا امبانی کسی سونے کی بوتل میں نہیں بلکہ ایک عام پلاسٹک کی بوتل میں پانی پی رہی ہے جس کی اصل تصویر وہی ہے جو آپ نے تھامنیل پہ دیکھی ہے تصویر سن 2015 میں آئی پیل کرکٹ میچ کے دوران لی گئی تھی جس کی بوتل سے وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی رہی ہے اور یہ تصویر بنا لی گئی تھی اب اس پلاسٹک کی بوتل کے اوپر اس مہنگی پانی کے بوتل کی تصویر لگا دی گئی ہے اور یہ جالی تصویر بنا کر اس خبر کو وائرل کر دیا گیا ہے تصویر میں حیرہ پھیری کی گئی ہے اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر کے عوام کو احساس کم تری میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو لوگوں جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ سونا پانی میں گھول کے سونے کی دھول بنا کے گول ڈسٹ کو پانی میں گھول کے اپنی خوبصورتی کو اپنی سہرنگیزی کو اپنی شخصیت کو اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے پی سکتی ہے لیکن یہ بات جب اس کی تحقیق کی گئی تو غلط ثابت ہوئی اور کہا گیا کہ یہ تو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بات اڑائی گئی ہے اور اس خبر کو وائرل کیا گیا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے جن کے بارے میں اس طرح کی غلط خبر بنا کے پھیلائی جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہی لوگ جانے لیکن عام آدمی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے دیکھو اتنی زیادہ دولت ہے تو سونا پانی میں گھول کے پی رہی ہے اس کو اپنے آس پاس کے لوگ اس کو اپنے دھرتی کے اپنی ملک کے غریب لوگ نظر نہیں آتے ہیں لوگ یہی باتیں کرتے ہیں لیکن نہیں دوستوں جن لوگوں کو اللہ نوازتہ ہے وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگ پہلے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ گھر میں موجود لوگوں کا ہوتا ہے چاہے وہ گھر کے لوگ ہوں چاہے وہ ملازمین ملازمین گھر کے لوگوں میں آتے ہیں چاہے وہ گھر کے جانور ہوں چاہے گھر کے آس پاس رہنے والے لوگ ہوں پہلے ان کا حق ہوتا ہے اس کے بعد کہیں دور کے لوگوں کا حق ہوتا ہے پہلے ان کی ضرورت پوری ہونی چاہیے اس کے بعد کسی اور کی اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کروڑ پتی بناتا ہے دنیا میں وہ اصل میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں بہت زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں اور لوگوں کا بھی خیال لگتے ہیں وہ اپنے آس پاس کے پھر انہیں اتنا کچھ حاصل ہوتا ہے اور وہ ایک ہاں سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی لیکن جو لوگ ان سے حسد رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹے کی شادی میں اتنا لٹا رہا ہے اور اس کی بیوی سونا گھول گھول کے پی رہی ہے اور اس کے ملک میں بھارت میں اتنی غربت ہے کہ کیا بتائیں کہ جو برسوں ختم نہیں کی جا سکتی کہ اپنے ملک کی غربت کو ختم کرنے میں اپنا حصہ آدھا کریں لیکن یہ لوگ ایسا کرتے بھی ہیں یہ لوگ سوچتے بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکیش امبانی نے جو اپنی بیٹی کی شادی میں دنیا بھر کے بزنس ٹائیکون کو جو جمع کیا ہے تو کیا صرف وہاں تماشا دکھانے کے لیے کوئی رنگ روپ کی محفل دکھانے کے لیے جنہیں اس نے اپنے ملک کو بڑے بڑے بزنس دیا ہیں اس طرح سے بہت کچھ سوچا ہے اپنے اولاد کی خوشیوں کو بھی دبالہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ بھارت کی بھی جے کی ہے اس نے بھارت کو بہت فائدہ پہنچایا ہے اور ایسے ہی نہیں دنیا بھر کے کنون پتیوں کو اس نے جمع کیا ہے لیکن لوگ جو ہیں ان کے بارے میں غلط خبریں باقاعدہ بناتے ہیں غلط خبروں کو پیدا کرتے ہیں پلاسٹک کی بوتل پہ سونے کی پانی والا بوتل ہوگا کچھ لوگ ہوں گے ایسے پیتے ہوں گے لیکن جس کے ملک میں اتنی غربت ہے کہ اسے اور کہیں نہیں اس کا تو وہ ماحول نہیں ہوگا لیکن ٹی وی پہ تو خبروں میں تو وہ اپنے ملک کی غربت دیکھتی ہوں گی تو اس کو اس طرح سے بنا کے اور خبر کو پھیلائی جا رہی ہے صرف ان کی انسائلٹ کرنے کے لیے ان کو دکھ پہنچانے کے لیے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پانی میں سونا گھول کے پی رہے ہیں اور کسی کو انہی کی سرزمین پہ صاف پانی بھی پینے کا محصر نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یہ لوگ در پردہ یہ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو در پردہ بہت کام کرتے ہیں یہاں بات سیاستدانوں کی نہیں ہو رہی ہے یہاں بزنسمن کی بات ہو رہی ہے اور خاص طرح پر مکہ شمبانی کی فیملی کی بات ہو رہی ہے جس کی بیوی کے حوالے سے جس کی اہلیہ کے حوالے سے غلط خبر بنا کے پھیلائی گئی کہ وہ مہنگے ترین پانی کو اپنے حلق میں اتارتی ہیں اپنے پیاس کو بجھاتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان سے اس طرح کی خبریں بیان کی جاتی ہیں لیکن اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور پھر اصل حقیقت خرید کے پی سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک تصویر جوڑ دی گئی ہے ایک تصویر چسپا کر دی گئی ہے کہ دیکھو یہ اتنا مہنگا پانی پی رہی ہے ان کی انسلٹ کرنے کے لیے اپنی عزت کروائیے دوسروں کی عزت کیجئے میں ہوں فرزانہ روحی اسلام آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے